ابھی آپ کے سامنے جس شہسید کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تارہ کے مداج نہیں حتیبِ ولایتِ علی مفسرِ قرآن علامہ سید فراز عدرِ قادمی صاحب محمد وعالی محمد کا ذکر بیان کر فرمائیں گے قبلہ کی آمد بن نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت قلعیمہ نعرہِ حیدری جاگزبان نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیعتِ دشمنتِ لانت پاک سیدادِ دشمنتِ لانت درود پرولِ محمدی ذاتِ ایک کا تاثر کر مولا غازی عباد سلمدار شہنشاہ وفاقہ جو میں کبلہ صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں کہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے بسم اللہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے کہ رکھا ہو جیسے عرشِ بری کو سنبھال کے بسم اللہ رکھا ہو جیسے عرشِ بری کو سنبھال کے مہدہ دنیا میں مفاقی مسال ہے کہاں کہ پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے بسم اللہ ابھی آپ کے سامنے حطیبِ ولایتِ علی علیہ السلام مفسرِ قرآن علامہ سعید فراد عدر قاظمی صاحب علامہ سعید فراد عدر قرآن علامہ سعید فراد عدر قرآن اللہ آلِ اتھار کے استقبال کے لیے بلخصوص شہزادی و قونین کے استقبال کے لیے سینے کی گوہ سرف کر کے بلند آواز سے سلوات سارے حضرات خوشنودی اے شاہبِ زمان کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے اور اس مجلس کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے ان کے اپنے مرہومین کے بلندی کے درجات کے لیے اور سیدہ سے عاشق حسین شاہ صاحب سید تفیل حسین شاہ صاحب بالخصوص سرکار الامن آسی ربا سبدی گرول ماؤ زاکرین شہدہ مرہومین سب کے بلندی کے درجات کے لیے سلوات مل کے بابا سے بلند آلِ اتھار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حجرات کو مجلس میں حاضری کا عجرِ عظیمت بانیان کے رزق عزت بغت میں اضافہ فرمائے میرے بھائی قازم مولا پردیش میں مقیم ہیں مولا کے مدہ ہیں اور امامِ رضا کی نصرت نصیب ہو خالقِ قائنات ان کے گھر کو آباد و شاد رکھیں جو مشکلات پریشانی ہے مولا وہ دور فرمائے خالقِ قائنات ہمارے وہ گناہ ما فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجتِ دورہ کی زیارت سے محروم خالقِ قائنات مالی کے قائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غرزالی بادشاہ سے ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اتنی بلاند سلوہ پردیشے سارے عزیزہ نے گناہمی قادم موالیانِ حیدر کرر ماتمدرانِ سلطانِ نینوہ اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانانِ گناہمی پہلی گزارش یہ ہے کہ لکیبی ممبر نے عزت افضائی کی اور جو اعلان انہوں نے کیا ہے تو ان کی مہربانی مالوں نے کامیابیاں کامرانی نصیب فرمائے انہوں نے دو دفعہ مجھے مفسرِ قرآن کا ہے تو میں پہلی بات ممبرِ حسین میں گداغر ہوں اس دروازے کا مفسر تو تفسیر قرآن کی کرنے والے ہم تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ طالب علم کے مقام پہلے ہیں اس لیے چونکہ یہ بہت بڑے القاب ہوتے ہیں دائل اس دروازے کے سیدہ کے دروازے کے سائل ہیں کیونکہ اس مرتبے میں زیادہ مزا ہے جب اپنے آپ کو اس دروازے پہ مانگنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں لطف اس وقت آتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ جبرائیل بھی یہیں سے مانگ رہا ہوتا ہے اور یہ آل محمد کا ترس ہے بی بی پاک نے اپنے مانگنے والوں میں رکھا ہوا ہے وہ صبح اپنے بیٹے کی جوتی کا صدقہ اتارتی کائنات میں پھیلا دیتی ہم جیسے سائل ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ اسی جوتی کا صدقہ اکٹھا کر کے شام کو بچوں کا ریز کی اکٹھا کرتے ہیں خیر وہ صرف اس لیے کہ ان بچوں کو سمجھ آئے کہ مفسر قرآن بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے تو یہ مجھ سے اتنی ہی توقع رکھیں جو ایک گدہ گھر سے سنا کی رکھی جا سکتے ہیں خیر آج دن بھی بہت بڑا ہے کیونکہ آج کی میدان کی فاتح جناب سیدہ ہوئی اور سب کو پتا ہے کہ بہت بڑی عید ہے آج اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ واحد عید ہے جسے ہم منائیں اور کسی کا کوئی فاوت نہیں ہوتا ورنہ ہماری ہر عید پہ کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے بلکہ عید ہی دیکھ کے مر جاتے ہیں تو چونکہ سچی بی بی کے یہ میدان میں فاتح ہونے کی ایک سند قرآن میں ہے اور جیسے ابتدا میں میرے واجب الاحترام قبلہ صاحب نے جب حدیثِ قصہ تلاوت فرمائی تھی تو انہوں نے حدیثِ قصہ کا آپ کو تعرف بھی کروایا تھا یہ حدیثِ قصہ جو ہے یہ آئیہ مبائلہ کے بعد ناظروں کی اور آئیہ مبائلہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آگئی کہ جس میں اللہ نے شرطیں اتنی بڑی رکھی تھی اور اس سے پہلے مناظرہ تھا نجران کے ساتھ نصارہِ نجران کے ساتھ اور وہ اس بات پہ تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے کہ عبداللہ ہے توجہ ہے سرکان کے لئے تھوڑا بولیں میں نے تو دیکھی نہ میں نے تعداد دیکھی نہ میں نے آپ سے آگے بیٹھنے کو سامنے بیٹھنے کو نہیں پا صرف یہ ہے کہ گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو گفتگو کا لطف تب آتا ہے کہ ایک بندہ اگر بول رہا ہے تو دوسرا سن رہا ہے لیکن اس کا لطف تب آئے گا جب سننے والا بول کے بتائے کہ ہم سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اب میں بزرگ تشریف فرمائے انہیں تو صرف سبق کی سنانے یہ جو بچے بیٹھے ہیں جب آپ بزرگ بولیں گے تو ان کو سمجھ آ دے گی کہ جو بولنے والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ بزرگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو ابھی ان بچوں کے لئے تھوڑی شریف کہانی زیادہ لمبی میں کھیجو گئی نہیں یہ پریشان ہی نہ ہو جائیں آج کل سٹیمنا کم ہو گیا مجلس میں بیٹھنے کا بھی مومنین کا ورنہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ صبح سے شام تک وہ دور بھی اور تھا پڑھے لکھے لوگ جب پڑھا کرتے تھے تو پھر سننے والے بھی اسی محار پہ تھے اب ہم جیسے مہنگت آگئے ہوئے ہیں تو پھر مجموع بھی اتنا ہی توجہ دیتا ہے لیکن خیر یہ معجزہ حسین کا ہے عیسیٰ ابن اللہ ہے کہ عبداللہ یہ بات ایک گھنٹے کی نہیں یہ بحث دو گھنٹے کی نہیں یہ تین کی نہیں اتین دن تک اور کسی عام عالم سے نہیں شہرِ علم کے ساتھ اور شہرِ علم جو دلیلیں دے رہا ہے وہ قرآن کے علاوہ تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی جب بولتے ہیں تو پھر خدا بول رہا ہوتا ہے اس زبان میں حبیب آپ نتک نہیں کرتے جب تک میری وحین آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کلام اللہ سے ہو رہی ہے اب وہ جو آگے بناظرہ کرنے والے ہیں وہ رہا چلتے تو نہیں ہوں گے جنہوں نے تین دن تک شہرِ علم سے بحث کی آخر وہ بھی اپنے قبیلوں کے بڑے سرلار تھے اور عالم ہوں گے تو جب انہوں نے کہا کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے تو حضور نے فرمایا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہا اس کا باپ نہیں بغیر باپ کی آیا ہے اور اللہ نے اس کی ماں کو طاہرہ کہا ہے یہ مریم کے پاس سند ہے کہ مریم طاہرہ ہے تو جب باپ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماں بھی طاہرہ ہے اور بیٹا بھی آیا ہے تو پھر خدا ہی باپ ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ پھر آدم اور ہوا کے بارے میں کیا خیال ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضور نے آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی اسے تو اللہ نے خود خلق کیا ہے اور دلیل رکھی ہے کہ آدم کو میں نے خلق کیا میں نے مٹی سے خلق کیا تین سے خلق کیا تو یہ بحث تین دن تک چلی اب اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور حضور کی بحث بھی ہو رہی ہے تیسرے دن کی شام تھی اللہ کی آوازیں اگر یہ نہیں مانتے اگر قرآن کی نہیں مانتے تو آل کو لے نہیں توجہ فرمائی پھر اللہ نے وہ آیت بھیجی تھی شرط اللہ نے بڑی عجیب رکھی دیکھیں جو پہلی بات اللہ نے گئی نا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہت تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں بات ہو رہی ہے دس عجری اور حضور کے بیٹے اللہ نے چھے سے بھی پہلے چھے عجری سے واپس لے لیے دیکھا نبی کی ظاہرا جھولی خالی ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ان سے کو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں اب کائنات کا سلطان نبی ہے اللہ کے حکم پر ہی الحجت ہو نہیں سکتی کہ کیسے کیوں اللہ نے کہا اور نبی نے کہا یعنی اللہ کہہ رہا کل ہو اللہ ہوا کہہ دیجئے اللہ ہاتھ ہے اب اس میں یہ تو نہیں نہ کہ سوچیں گے بتائیں گے وقت آئے گا جب کہا کہ اللہ ہاتھ ہے اللہ نے کہا کہہ دے تو پھر کہنا بات جائے اسی وقت حضور اس بات پہ عمل پیرا کیونکہ اللہ کی حجت ہے نبی نے اعلان کیا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں اچھا جن سے کہہ رہا ہے پہلی بات تو یہ بچوں کو لوگ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں یہ جو راہب ہوتا ہے یہ شادی نہیں کرتا وہ جو حسین کے پاس آیا تھا تو بیٹے کیسے لے گیا وہ تو شادی ہی نہیں کرتے اگر وہ شادی نہیں کرتے تو یہ جو آئے ہیں یہ کون تھے دیکھیں ان کے اپنے قبیلے کے پڑے لکھے سمجھدار لوگ پڑے عالم لوگ آئے رہا بھنی کو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق صرف عبادت اور علم سے ہی ہوگا تو اگر بیٹے نہیں ہوتے تو اللہ کہہ کیوں رائے ان سے کو اپنے بیٹے لاؤ پہلی بات تو اللہ نے سندھ رکھی کہ حسین کے دان پہ شک کوئی نہ کرے نہیں تو وضع فرمائی آپ بات اگر سمجھ میں آج ہے تو میں پہلا جملہ آپ کی نظر کروں گا تو آج محفل جو ہے وہ اس کا پہلا جملہ تو گفتگو تو مام ہو سکتے سرکار نے فرمایا تم اپنے بیٹے لاؤ اب بات یہاں تک ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی اپنے بیٹے لاؤ لیکن اللہ کہہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹے لائیں گے اب یہ چیلنج ہے نبی کے کہ جاؤ اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں اچھا وہ جتنے مردی لے ہیں جس کے مردی لے ہیں کوئی شرط نہیں ہے ان کے لئے لیکن ادھر کھڑی ہے سچی زبان اور نبی کہہ رہے ہم اپنے لائیں گے دیکھیں سٹیج سیکٹری صاحب نے اعلان کیا ہے اگر وہ اعلان کریں کہ قازم بھائی کے گھر کل پھر مجلس ہے اللہ کرے یہاں روز مجال سو اشرہ ہو خمسہ ہو میرے بھائی کی ایک دلی ترینہ خواہش ہے کہ میرے گھر میں ذکر حسین جی بھر کے ہوتا ہے اور وہ اعلان کر دیں کہ فرازدر کازمی صاحب خطاب فرمائیں گے کل بھی اور ساتھ اپنا بیٹا لائیں گے اب میرے پاس بیٹا نہیں ہے تو میں کازم سے یہ تو کہوں گا نا کیونکہ وہ میرا بھائی ہے دوست ہے کہ یار مجلس توری میں کل بھی پڑھ دینے نہیں سی تو یہ شرط کیا ہے کہ کل بیٹا لائیں گے تم تو جانتے ہو میرے پاس نہیں ہے اب ہوگا کیا اگلے دن میں تقریر کر لوں گا لیکن دل تو دکھے گا نا مجموع بھی کہے گا کہ سرکار کال اعلان ہویا اسی تو اٹھا پتر نہیں لیا کیا ہے اب میرا دل بھی دکھے گا کہ ہے ہی نہیں اعلان کر دیا ہے شرط رکھ دی اب اتنا مناظرہ جو ہو رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہو تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں توجہ اگر میرے کے لئے پاس ہے تو جملہ میں ایک کوئی آکھڑا جاتا تو اب پلٹ کر ان سے کہہ دیا ہے تم لے آؤ اور یہ نہیں کہنا کہ سال بعد لے آؤ یا کسی دن آنا نہیں انہوں نے کہا تم اپنے لاؤ یعنی آج شام سے بات ہے اور صبح لے آؤ ہم اپنے لائیں گے تو اب پلٹ کے نبی اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ دیئے بھی تو نے لیئے بھی تو نے تو میری خالی ہے انہیں کہہ بیٹھا ہوں وہ تو لے آئیں گے بات ہے حق سچ کی صبح ہو اگر میں نہ لے کے گیا کیونکہ میری گود میں نہیں تو نہ تیری توحید بچتی ہے نہ رسالت میری بچتی بات سچائی کیا ہے کہ تو میں ہی نہیں لے کے جاؤں گا تو سچائی رہی گی کہاں کہیں نہیں لکھا ہوا جس کی توجہ میری جانے پر سیڑھیوں کی طرف نہیں ہے اس کے لئے جملہ ہے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی نے جا کے اللہ سے ایک لمحے کے لئے بھی معذر اللہ دلا کیا ہو کہ میرے اللہ بیٹے دے کے لئے بھی تُو نے اور دیے بھی تُو نے تھے تُو نے میری گود خالی کی ہے اب میں بیٹے کہاں سے وہ لے آئیں گے میں نہ لے کے گیا تو بنے گا کیا صبح وہاں ایک جملہ نہیں کہا ان سے کہا اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں یہ کہنے کے بعد اللہ کے گھر نہیں علی کے دروازے پہ آکے کہا یا علی مجھے بیٹے دو نہیں توجہ فرمائی آپ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضور توجہ میرے علی پاسے رکھو نا سرکار توڑا کو کام رہ گیا کیمرے علی ذات مہربانی کر جڑا بہ گیا ہے ہر بندے نے چیکی کرنا ہوں کہ اتو کیڑا آ رہا ہے تو کیڑا جا رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں یا علی مجھے بیٹے دو آپ چھپ کر کے مجھ سے رہا لے گیا میں نے جناب رسول اللہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھے گا میں نے کہا سرکار ہم علی سے مانگے تو ہم پہ فتوہ لگتا ہے کہ تم بدد کرتے ہو علی سے مانگتے ہو فرمایا جاہلوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ علی سے بیٹے مانگنا بیدت نہیں سنتِ رسول ہے اب وہ جو نبی نے آکے کہا تھا جناب سیدہ کے گھر جملی چادر جوڑ آئی حدیثِ کساب نے ساری سن لی میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں ساری حدیثِ کساب نے سنی اس میں بچے پریشان ہو دی نبی چادر کے نیچے آئے اور چادر کے نیچے آنے کے بعد فاطمہ کے گھر میں بیٹھے یہ گھر رکبے کے لحاظ سے بڑا نہیں ہے رتبے کے لحاظ سے کائنات میں سب سے بڑا ہے نہیں توجہ فرمائی آپ نے کچھ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ سب سے بڑا گھر رتبے کے لحاظ سے تو اس گھر کا کیا کرو کہ اس میں علی آئے اس گھر میں صرف علی آئے ہیں اس میں محمد بھی آئے ہیں اس میں علی خود آئے ہیں اس میں حسن حسین آئے ہیں اس میں جنابِ سیدہ آئے ہیں چادر کے نیچے بیٹھ گئے اور چادر کے نیچے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آکے امامِ حسن نے کہا آمان نانا کی خوشبو ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں خوشبو محسوس کرنے سے مراد اس سوال سے مراد ہوتا ہے کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے کہاں ہے یہی سوال ہوتا ہے نا جی کہ نانا کہاں ہے اب ایک بندے کی آپ کو آواز نیچے آ رہی ہو جو آپ کی جان پہچان کا ہو تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے ان کی آواز سنائی دے رہی ہے کہاں ہے اگر آپ یہ کہیں نا جی مجھے یا اگر جو میری آواز پہچانتا ہے وہ مجھے میری آواز سن لے کسی کمرے سے آتی وی نیچے بیٹھے ہوئے کازمی صاحب کی آواز آ رہی ہے یہ نا پتہ ہے کہ کتھے بیٹھے ہیں اب امام ایسان نے کیا کہاں خوشبو نانا کی محسوس کر رہا ہے معصوم ہمیشہ معصوم کو خوشبو سے پہچانتا ہے نہیں کچھ بندے کہتے ہیں یہ جو آپ جملہ کہتے ہیں نانا کی خوشبو آ رہی تھی یہ تو پھولوں سے آتی ہے یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لوگوں کے دل میں لیکن قرآن نے بتایا ہے یاکوب بھی کہہ رہا تھا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور قرآن نے بتایا کہ معصوم ہمیشہ معصوم کی خوشبو محسوس کرتا ہے اچھا اب جناب سیدہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ فلان کمرے میں ہیں یعنی کہا وہ چادر کے نیچے اب جو خوشبو آ رہی ہے تو خوشبو کے پیچھے چلتے ہیں چادر کے نیچے آ جاتے ہیں اممہ سے پوچھنے کا کیا سوال لیکن پوچھا کس سے جناب سیدہ اممہ نانا کی خوشبو کہا وہ چادر کے نیچے ہیں اب حسن آئے چادر کے قریب اور کہا نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں اور حضور نے اجازت دی اور چادر میں آ گئے پھر آئے حسین بادشاہ اگر توجہ ہے آپ کی تو اور وہی سوال ہوا کہ نانا کی خوشبو محسوس ہو رہے ہیں کہا وہ چادر کے نیچے سوال ہوا ہے بی بی سے اور بی بی نے پتہ بتایا ہے کہ وہ چادر کے نیچے اور وہی بات آگے امام حسین نے کی نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں آپ چmp کر گئے ہیں حسن بادشاہ پہ بھی آپ چپ رہے اور حسین بادشاہ پہ بھی آپ چپ رہے کبھی سوچا ہے پوچھنے والا عام نہیں ہے امام حسین ہے حسین امام پوچھ رہے کہ نانا میں چادر کے نیچے آ جاؤں مزاد جانتے ہو نا اس میں بادشاہ حسین کا اللہ کی مسجد ہوتی ہے سجدے میں نبی ہوتے ہیں اور نبی سجدے میں ہے نہ اللہ سے کہتا ہے اجازت ہے تیری میں مسجد میں آ جاؤں نہ آ کے نانا سے کہتا ہے نانا اجازت ہے میں دورانے نماز تیری پوشت میں بیٹھ جاؤں اپنی مرضی سے آیا صفوں کو چیرتا ہوا صحاب کی جتنے نمازی تھے ان کی صفوں کو چیرتا ہوا سجدے میں پڑے ہوئے نبی کی پوشت پر مرضی سے بیٹھ گیا حسین نہ اللہ سے پوچھا ہے نہ رسول سے پوچھا ہے میں نے کہا بادشاہ حسین اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں وہاں نہ اللہ سے پوچھتے ہیں نماز میں رسول ہے نہ نماز میں جا کر پوشت پر بیٹھتے ہوئے نبی سے پوچھتے ہیں یہاں اپنے گھر میں چادر ہے چادر کے نیچے رسول ہے یہاں پہ آ کے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں حجب نے حسین بادشاہ کی آواز ہے زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی مسجد اور ہے بطول کی چادر اور ہے نہیں توجہ فرمائے توجہ ہے کہ نہیں اور پھر علی بادشاہ نے بھی آ کے یہی کہا میں بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا اور جناب سیدہ فرماری ہیں وہ چادر کے نیچے اب جو مبائلہ میں گئی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں پریشانت نہیں ہے میں حضور نہ گالیاں دینے کہا دیوں نہ ہوئے تو یہ کرنے کہا دیوں میں صرف نوکری کرنے کہا دیوں نہ میں نے کبھی کہا جب نہ بولے ہوں گا ہو جائے جب ہاتھ نہ اٹھے وہ ٹنڈا ہو جائے پہلی بات تو بیٹھے ہوئے سارے بزرگ ہوتے ہیں دوسرا جتنے بھی عزتدار بیٹھے ہیں میں نے آپ کو ایک عہدے سے مخاطب کیا آپ حسین کی عزتدار مہمان ہیں اور ویسے بھی آپ جہاں سے بھی چل کے آئے ہیں یہاں مجلس کے لئے حسین کے عشق میں آئے نا تو جب آپ حسین کے عشق میں آئے ہیں اور آپ آئیں عشق میں اور ذاکر کھڑا ہوگا آپ کو بد دعائیں دے یہ اخلاقی آتی نہیں ہے ہاں اس کا عجر میں نے نہیں دینا میں نے اپنی آپ سے دعا سمیٹنی ہے عجر آپ کو حسین کی مانے دینا جس کے بیٹے کے عشق میں چل کے آئیں علی بادثہ نے بھی پوچھا ہمیں سیدہ بتا رہا ہوں جو موبائلہ میں گئی ہے لوگ کہتے ہیں جی کون کون گیا ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ ایک ہی بی بی کو لے کے کہ پہلے اس بی بی کا مقام پتا کر چادر کے نیچے رسول ہیں اور پتا پوچھ رہے ہیں نانا کی خوشبو حسین نے کہا نانا کی خوشبو حسین نے کہا بھائی کی خوشبو علی نے کہا اور سیدہ فرماری وہ چادر کے نیچے وہ چادر کے نیچے وہ چادر کے نیچے اشارہ کر کے بتاری وہ چادر کے نیچے پوچھنے والے عام نہیں امام ہیں اپنے اپنے وقت کے امام ہیں علی اپنے وقت کا امام حسن حسین اپنے اپنے وقت کے امام ہے اور امام آ کے نہیں بنتا بن کے آتا ہے یعنی جب سے ہیں تب سے امام ہے اور آ کے پوچھا ہے خوشبو اور کہا وہ چادر کے نیچے آپ پتہ چلا جو مباحلے میں گئی عام بی بھی نہیں جو تین تین اماموں کو رسالت کا پتہ بتائے اسے فاطمہ ظہرہ کہتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور چادر کے نیچے اب پنجتن آگے سب سے آخر میں بی بی ناگے کا بابا اجازت ہے آ جاؤں اب بی 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 چادر میں آگے چادر میں پنجتن آگے یعنی پنجتن کا پہلا اجلاس ہے توحید کے لیے جس کی شدارت فاطمہ کر رہا ہے بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ چادر میں ہے اور تین امام چادر میں ہے اور شدارت جناب سیدہ یہ میں نہیں یہ حدیث کسا میں اللہ نے بتایا کیونکہ جو عرش میں سوال ہوا تھا یا رب ومن تافتل کی سا چل رہے تھے چل رہے اتار تھلیوں لے ہی لیوں نہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ چادر کے نیچے پنجتن کے خصوصی جلاس کی جو شدارت کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں اچھا سوال بڑا ہے اس سوال کا جواب مولا درجات بلاند فرمائے ادھر حسن زیدی صاحب خطیبِ آلِ محمد یہ لقب ان کا ہے جس کو کہتے ہیں کہ خطیبِ آلِ محمد مولا درجات بلاند فرمائے اور کروٹ کروٹ مولا ان کی جنت ان کو نصیب فرمائے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جبرائیل نے پوچھا ہے بندے کہتے ہیں یہ کیوں پوچھا جبرائیل نے وہ تو عرشوں پہ اور کہہ رہے چادر کی کہتے ہیں یا رب وہ منطق تلقشا چادر کے نیچے کون ہے کہا جب ایک دم اندھیرے میں بہت زیادہ روشنی کسی کے موں پہ ڈالی جائے تو وہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے آنکھو پر کہتا ہے کون ہے نہیں توجہ فرمائی گا آپ حضر حسن زیدی صاحبتہ جملہ پچھا گیا جیسے بندے ان بات سمجھ میں آئی چادر کے نیچے پنجتن کا نور آیا نورانی فرشتوں کا سردار عشبہ کہتا ہے یا رب وہ منطق تلقشا میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے اب چادر کے نیچے کون ہے یہ سوال کرنے والا فرشبہ نہیں ہے یہ عرشبہ ہے میں نے کہا جو صدارت کرے پہلے خصوصی جل سے اسے فاطمہ کہتے ہیں صدارت ہو رہی اور پوچھنے والا عرشبہ ہے اور عرشبہ پوچھنا ہے اس کا مطلب ہے نور کی تجلی وہاں تک گئی ہوگی تب ہی تو وہ پوچھ رہا ہے کون ہے چادر کے نیچے تو نبی کہہ دیتے کہ محمد اپنے کنبے کے ساتھ کہہ دیتے علی اپنے بھائی اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ کہہ دیتے حسن حسین ماں باپ اور نانا کے ساتھ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے وہ اس کا بابا محمد ہے وہ اس کا شہر علی ہے وہ اس کے بچے حسن اور حسین ہیں سادر کے نیچے فاطمہ ہے پوچھنے والا عرشبہ پوچھ رہا ہے بیٹھے یہ فرشبہ ہے اور اللہ کہتے وہ فاطمہ ہے پتا چلا عرشبہ یہ خاندان فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور چادر کے نیچے پہلی میٹنگ ہوئی تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اگر نہیں مانتے تو مبائلہ کر صبح جانا ہے اور جھوٹوں پہ لانت کرنی مدہ جو سب سے بڑا یہ ہے نا مسئلہ جانا نہیں مسئلہ ہے چھوٹوں پہ لانت نہیں توجہ فرمائی رولہ کیے جی دیکھیں یہ پہلی جنگ ہے ادھر سے پتا نہیں کتنے قبیلے تھے کتنے لوگ تھے آج تک نہیں بتایا کتنے لوگ آئے تھے نہیں وہاں سے میں نے کہا اپنے بیٹے لاؤ بیٹوں سے مراز کے سر پہ آ جاؤ جڑے جڑے آو ادھر سے کتنے نکلے پانچ بندے کہتے ہیں جی سچے اور بھی تھے شاہرہ کو چھوڑ کے سلمان بھی تو سچا تھا تو پھر کیوں نہیں لے کے گئے یہی پانچ کیوں لے کے گئے عام سچے نہیں مبائلہ میں ان سچوں نے جانا تھا جن میں چھوڑ کی قابلیت ہی نہ ہو نہیں توجہ فرمائی آپ نے بھئی جہاں سوچ بھی نہ ہو جیسے اللہ کے ہاں ظلم کا کوئی بھی سوچ نہیں ہے کہ وہ اللہ ظالم ہو سکتا اللہ کے سارے ناموں میں ہے ہی نہیں کہ وہ ظالم ہیں مذہلہ عادل ہے اللہ ظالم نہیں اس طرح یہ سچے ہیں اور پانچ سچے نبی نے کہا صبح مباحلہ میں جانا ہے شہید محسن نقوی صاحب مقام مولا درجات بلاند فرمان کا وہ سلمان نے آکے کہا کہ یا رسول اللہ بڑے سارے لوگ تو یاری میں ہیں کہ صبح پھر کوئی جانگے تو جانا ہے اور ادھر جھوٹوں پہ لانت کرنی ہے سرکار وہ پوچھ رہے ہیں تو انہیں کیا کہوں شہید فرماتے تھے رسول اللہ نے فرمایا سلمان ساروں کو ساری بول دو نہیں جرہ بندہ دیکھیں یہ بذر کو ان کو بتا رہا ہوں جو ہمارے علماء تھے جو پڑھنے والے لوگ تھے میں نے اس لئے پہلے کہا ہے کہ ہم لوگ تو گدا کرے ہیں پڑھنے والے چلے گئے حضر حسن جیجی صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں نے جب دربار میں آکے سلمان نے کہا نا کہ سرکار سارے کہہ رہے ہیں جانا کب ہے اور کیا پروگرام ہے تو ہم آئیں کہ نہ آئیں کیا کرنا ہے کچھ تو بتائیں حضر حسن جیجی صاحب فرماتے ہیں کہ سلمان ان سے جا کے کہہ دو آیت آگئی ہے اب نہ آنا توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت نبی اپنا کنبہ لے کے نکلیں سورہ آل عمران کی آئیت اب اللہ نے ترتیب ہی ایسی رکھی اب نہ آنا بیٹوں کو لاؤ ٹھیک ہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی نسانہ کو لاتے ہیں پھر ہے انفوسنہ جس آئت ترتیب میں آئے تو ترین سورہ آل عمران کی اسی ترتیب میں محمد آل عمران کو لے کے نکلا بیٹے گود میں تو جایا ہے کہ نہیں پیچھے نشاؤنا پیچھے انفوسنہ اس ترتیب سے نکلے پانچ نکلے جملہ میں آخری کہہ رہا ہوں اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو بندے ہم پہ اتراز نہ کریں سارا مسئلہ رسول نے حل کر دیا میں نے کہا سرکار پانچ کنبہ لے کے نکل پڑے ہیں یہ پانچ ہی تھے لوگ کہتے ہیں سچے تھے لوگ کہتے ہیں اسرف یہتنے پانچ ہی تھے بچہ آ جاؤ میں آخری جملہ آکھا میرا پتر بندے جاؤ بندے جاؤ کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں مجلس آنا چاہید ہے بچے آنے چاہید ہے آنے جانے لیکن تُس ہی میرے لے پاس سرکار میں نے کہا میں آخری جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں میں نے کہا سرکار اپنے گھر سے آپ پانچ ایر فراد بن کے نکلے ہیں سورہ علی مران کی آیت عجب نہیں نبی کی آواز ہے قیامت تک کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں صرف یہ نہ دیکھو کہ میرے نواز سے جا رہے ہیں یہ نہ دیکھو کہ میری بیٹی جا رہی یہ نہ دیکھو کہ میرا دامات جا رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کون کون سا عہدہ جا رہا ہے میں نے کہا سرکار دورہ خود بتا دے گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا سچی زبان نے بتایا ہے کیا فرق ہے کون کون جا رہا ہے نبی نے فرمایا ایک نبیوں کو سلطان جا رہا ہے دوسرا ولیوں کو سردار جا رہا ہے تیسرا جوانہ نے جنت کے سردار تو چوتھی عورتوں کی سردار جا رہی ہے نبی کہتے میں نے ساری سرداریاں اپنے ساتھ لئے اور زمانے کے موں پہ تعلی لگا دیا کہ برابری کرنے سے پہلے سرم مباہلہ کی آئے تو دیکھ لینا کہ نبی نے اس دن بتا دیا تھا سردار سارے مباہلہ میں چلے گئے کمی سارے مدینے میں رہ گئے جو یہ کہتا ہے کہ سارے برابری سارے سردار مدینے جیسے ہی وہاں پہنچے تاریخیں بھی یہ کہتے ہیں علماء سے بھی ہم یہی سنتے ہیں ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے اپنی قوم سے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا انہوں نے پوچھا کیوں کہ اگر یہ سچا نہ ہوتا تو بیٹی لے کے نہ آ جائے عیسائی تھے تین دن تک مناظرہ تھا لانت کا بار چلنے والا تھا ہاتھ جوڑ بیٹھے کہا آپ سچے ہیں لوگوں نے پوچھا کیوں کہا جو امامت اور ولایت کے حسار میں آ رہی ہے نا اگر وہ کہہ دے تو پہاڑ رستہ چھوڑ جائیں گی لما نہیں کھڑا کیا انہوں نے اپنی کسی گفتگو کے رونا اسی بات کا ہے وہی محمد کی بیٹی تھی کسی محمد کی امتی تھے نو گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی مجھے سارا دربار نہیں پڑنا اس لیے نہیں کہ آپ سننے کے مزاج میں نہیں آپ کی آنکھوں نے ایک لمحے سے پہلے وضو کی آئے اور آپ کا سیدہ کی غربت کا پہلا جملہ سن کے رونا اس بات کی دلیل ہے کہ ٹوٹی قبر شرف بقیہ میں نہیں آپ کے دلوں میں بھی ہے ہر مومن ہر ازادار کے دل میں قبر ازہرا کی بس دعا کیا کر اس کا آخری وارث آیا کہ دادے کی قبر پہ دیا جلائے اس لیے کہ رات ہوتی ہے سارا مدینہ روشن ہوتا ہے سیدہ کی قبر پہ کوئی دیا جلانے پڑا مباہلہ سے بلٹی تو کیا لے کی آئی جزیہ دیا انہوں نے یہ ہے وہ جو محمد سے مناظرہ کر رہے ہیں انہوں نے خالی نہیں لٹایا سیدہ سوالی نہیں بنایا سیدہ آیت اللہ جعفر شوسری فرماتے جب کلمہ پڑھنے والوں کے دربار شہائی تھی لوگ کہتے ہیں کمر چھکی ہوئی تھی سر شفید تھا کچھ بندے یہاں پہ ممبر پہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ اپنا ذمہ دار ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں لیکن میں وہی نہیں کہہ سکتا لوگ کہتے ہیں کہ سگی بیٹی نہیں پہچان سکی عالمہ غیر مولمہ تھی سانی زہرہ اور سیدہ زہرہ کو نہ پہچانے رو کے صرف اتنا کہا تھا اما سر شفید اما کمر جھک گئی باغ کا اتنا دکھ ہے رو کے کہتے ہیں ایسے کروڑو باغ تیری جوتی پہ قربان کرو اما پھر کمر کیوں جھکی سر کیوں شفید ہوا کہا تیرے سر سے اترتی ہو جادر دیکھائی حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھائی آپ جو فکر آپ پڑھنا چاہتا ہوں آیت اللہ جعفر شوستری کا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کمر جھکی ہوئی سر سفید ہائے کرنی ہے تو جملہ بہت بڑا ہے جس کے دل میں قبر ہے نا اس کے لئے قیامت کا جملہ ہے آیت اللہ شوستری فرماتے ہیں مسلمانوں کے دربار سے جب واپس آئی ہے نا محمد کی بیٹی اور ہر جگہ پہ جب سیدہ کے مصاحب پڑے مذاکرین سے بگزارش کرتا ہوں میں بانیان سے بھی کرتا ہوں جب جناب سیدہ کے مصاحب پڑھو نہ بی بی کا نام نہیں نبی کا نام لے کے کہا کر محمد کی بیٹی اتنا کہو محمد کی بیٹی کوئی تو پوچھے گا نا بیٹی محمد کی تھی تو مارا کس نے تھا آیت اللہ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ جب دربار سے واپس آئیے نا صرف کمر نہیں جھکی تھی صرف سار سفید نہیں تھا محمد کی بیٹی کا چہرہ زخمی تھا جب تک زندہ رہی ہے اپنے زخمی رکساروں پہ چادر رکھتی تھی میری اولاد میرے زخم نہ دیکھے انہیں تخلیف نہ پہنچے آیت اللہ فرماتے ہیں ایک دن تصویر میں مشغول تھی کہ چادر زخموں سے تھوڑی شریح ہٹی یا سامنے سے حسن کو آتے دیکھا اس سے پہلے حسن اسا زخمی رکسار دیکھتا بی بی نے چادر زخم پہ رکھنے کی جلدی کی ہے تیز قدموں سے آکے ہاتھ رکھے کہتے مجھ سے نہ چھپایا کر میرے سامنے تو مارتے رہے عدر حکم الحسین عدر حکم الحسین بس آخری فکرہ کہنا چاہتا ہوں اور آیت اللہ جعفر شوسریک اسی فکرے کی تصدیق انہی کے جملے سے کرنا چاہتا ہوں رکسار اتنا تھا اتنا زخمی حسن کہتے ہیں مجھ سے نہ چھپایا کر میرے سامنے تو مارتے رہے آیت اللہ فرماتے ہیں جب آخری وقت آیا ہونا علی بادشاہ کفن کا بند باندھ رہے لگے ہیں اس سے پہلے کہ کفن کے بند باندھے آواز دیکھے کہتے ہیں آؤ ماں کا آخری دیدار کرو پھر میں سر میں ملاقاتے ہوں گی آیت اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تیرا میرا بادشاہ حسن آیا حسن نے آکے ماں کے جنازے سے لپڑ کے ایسے رونا شروع کیا علی جیسا شیر تڑپ کے کہتے ہیں حسن خود کو سنبھال وہ دیکھ تو گھر میں پڑا ہے وہ دیکھ حسین گز کر گیا ہے بہنوں کے بال کھلے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں ماں کا جنازہ چھوڑا باپ کے سینے سے لپڑ کے پھر صدر سے رویا علی تڑپ کے کہتے ہیں حسن کس دکھ نے اتنا رولایا ہے حسن رو کے فرماتے ہیں بابا کاش آپ دربار میں ہوتے آپ دیکھتے ہیں دس بارہ پدماشوں نے ہلکا بنا کر میری ماں کو مارنا شروع کر دیا کوئی تازیانے مارتا تھا کوئی کوڑے مارتا تھا کبھی سلمان ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں نہ مارو محمد نے بڑے نازوں سے ظہرہ بالی وسیع عالم اللہ ظلم آئی اللہ علیکم